ملتان 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 تو بحولپور کی ساری وغیر سیر کرنے کے بعد اب ہم اپنا سفر واپسی کی طرف شروع کر دی ہے اس وقت دس بچ کے 48 منٹ ہوئے ہیں اور ہم نے 472 کلو میٹرز گجرہوں سے سفر کیا ہے بحولپور تک اور اب ہم واپسی کی طرف نکل پڑے ہیں بحولپور کے اندر یہ بہت خوبصورت ایک بریج تھا جہاں سے ہم گزر کے گئے اور واپسی اس لیے تھا کہ یہ اب ون ڈے ٹرپ تھا ایک دن کے لیے ہم آئے تھے اور ایک دن میں ہمیں واپس بھی جانا تھا اور دو چار جگہیں ایکسپلور کی اصل میں کام تھا کچھ جس کی وجہ سے اتنا جلدی آنا پڑا تو میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ انشاءاللہ جب کبھی ہم بابل پور آئیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر بن چکا ہے سارے کو ہم ایکسپلور کریں واپسی پہ ہم نے کھانے والا تک جیٹی روڈ استعمال کی جو کہ بہت زیادہ ٹرکوں سے بہت زیادہ یہاں پہ ٹرکس ہوتے ہیں رشوتہ آپ کو بڑی سیف ڈرائیو کرنی پڑتی ہے اچھا جی تو اب جو موسٹ اویٹڈ سوال ہے وہ یہ ہے کہ فیول کتنے کا لگا ٹوٹل آپ کے سفر پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ فائیو نائنٹی ایٹھ کلومیٹرز ٹوٹل ہم نے اب تک ٹریول کیا ہے جس میں ہم ملتان سٹی کے اندر بھی گئے بہولکن میں آکے بھی تھوڑی سی گاڑی چلائی اور اب ہم کھانے وال تک تھوڑا سا پیچھے ہیں اسے وہاں آکے ہم نے فیول اپنا فل اپ کروانا شروع کر دی ہے اور میں ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو ایوریج ہے ٹوٹل وہ کیا نکلی ہے اور اس نے کتنے کا پیٹرول کھایا ہے یہ سین ہے کہ ہم نے تھوڑی سی گاڑی شہر میں بھی چلائی تھی تو زاری سے بعد تھوڑا سا ایفیکٹ تو اس کا پڑنا تھا تو ابھی آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے موبائل پہ حساب کرنے لگا ہوں اچھا جی تو فائیو نائنٹی ایٹ کلومیٹرز ہم نے ٹریول کیا ہے اپنی گاڑی میں جو کہ گجرہ والا سے اور ہم نے فورٹی تھری لیٹرز گاری میں پیٹرول ڈلوایا ہے اور جو ایوریج نکلی ہے وہ لکھنی ہے ٹھرٹین پوائنٹ نائن فورٹین کلومیٹرز کی ایوریج نکلی ہے اور فورٹی تھری لیٹرز پیٹرول ہمیں کوسٹ کیا ہے ٹین تھاؤزنڈ فور ہنڈر روپیز کا جو کہ ٹو تھٹی نائن روپیز پر لیٹر پیٹرول کا ریڈ تھا اچھا یہ جو فیول ہے یہ ہم نے بہاولپور سے فل نہیں کروایا یہ ہم نے بہاولپور سے نکل کے جہاں موٹر وے جہاں پہ انٹر ہونا تھا وہاں پہ قریب ہی ایک پمپ تھا وہاں سے ہم نے فل کروایا تو وہ تقریبا ہنڈرڈ اور سمتنگ کلومیٹرز وہ بھی اس کے ایڈ ہو گئے تھے اب ہم موٹر وے پہ آگئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹو لین موٹر وے ہے وہی کل جو میں نے آپ کو پچھلے ولوگ میں بتایا تھا کہ سمندری تک یہ جو ٹول پلازہ آتا ہے وہاں پہ وہاں تک ٹو لین وہاں سے آگے ٹو لین ہے اور اب ہم جب سمندری کروس کر لیں گے لاہور کی طرف جانے کے لئے تو پھر یہ ٹو لین موٹر وے ہو جائے گی اور الحمدللہ ہمارا آپ سفر بہت ہی بہترین گزرہ ہے کوالیاں گاڑی میں لگئے ہیں آپ بھی ذرا سنیں یہ موٹر وے پہ لاہور کی طرف جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بھی تھا پر ہم رکے نہیں تھے یہ جاتے ہوئے بہت ہی خوبصورت ایک سرویس ایریا ہے جہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر سٹے کیا سٹے یہ تھا کہ ہم نے تھوڑا سا ریفریشمنٹ وغیرہ لیا اور واشن وغیرہ یوز کیا الحمدللہ ناتے اور کوالیاں سنتے ہوئے ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور یہاں سے لاہور نائنٹی کلومیٹرز رہ گیا ہے باقی جو کہ تھوڑا ہی سفر ہے اور الحمدللہ ہم لاہور کے قریب پہنچنے والے ہیں گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ کانسٹنٹی ون ٹونٹی اور ون ٹھئیٹی سے ہم اوپر نہیں لے گئے کیونکہ سات گاڑی میں فیملی تھی اور بہت ہی اچھا ہمارا سفر جی تو نسرت فتح علی خان کی قوالیوں کے ساتھ ہمارا سفر بہت ہی زبردست اور اچھا گزرا اور قوالیوں میں دل لگا رہا سنتے رہے اور قوالیوں میں مگن مصروف اور سنتے سنتے آگے بورڈ آ گیا لاہور اسلامباد اور سیالکورٹ کا اور ہمارا ٹرن اب قریب تھا یہاں سے ہم نے سیالکورٹ اسلامباد کی طرف ٹرن لے لیا کیونکہ آگے سے جا کے ہم نے کالا شکا کو تیرف ٹرن لینا تھا جو کہ ہمیں گجران والا کی طرف لے کے جائے گا الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست اچھا سفر رہا میں نے آپ کو وہاں سے بھی چلتے ہوئے ٹائم بتایا تھا تقریباً یارہ بجے چلے تھے اور اس وقت چار بچ گئے ہیں الحمدللہ پانچ گھنٹے میں ہم بہاول پور سے اس وقت کالا شکا کو تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ کالا شکا کو کا ٹول پلازا آگئے اور یہاں سے ٹول پلازا کروس کرنے کے بعد ہم نے اپنا ٹرن لیا گجران والا کے طرف اور یہ تھا آج کا بلوگ امید ہے آپ کو بلوگ پسند آئے کا بلوگ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نیکسٹ ویڈیو آنے تا کے لیے اللہ حافظ